قیمتی لمحے یا جب کسی کے اوپر جن ہاں بھی ہو جاتا ہے یا اس کے اوپر اثرات ہو جاتے ہیں تو وہ بڑی کشم کشمے ہوتا ہے کہ جا کر میں علاج کس کے پاس کرواؤں اور صحیح کونے غلط کونے کیسے پہچانوں کیونکہ ہر کوئی اپنے آپ کا لباس اچھا رکھتا ہے ٹوپی پہنتا ہے داڑی لگاتا ہے اور اچھے سے اچھے صاف سترے کپڑے پہنتا ہے اس کے بہت فالوڈز ہوتے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں تو یہ دیکھ کر لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں شفاہ ہے انہوں نے ایسے کر دیا انہوں نے ویسے علاج کر دیا تو ایک عام آدمی کیسے پچھانے کے جو رخیہ کرنے والا ہے وہ صحیح طریقے سے کر رہا ہے اور ایک عام آدمی کیسے پچھانے کے ایک جادوگر کونے اور جادوگر کے اوصاف کیا ہے اس پر وضاحت کر دیں پلیز دیکھئے عام بات ہے کہ جب کوئی انسان جسمانی مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ جو دواخنہ دیکھا اس دواخنے میں نہیں چلا جاتا یا دواخنے کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا وہ کئی لوگوں سے مشورہ کرتا ہے کہ یہ مرض کے لیے مجھے صحیح ڈاکٹر چاہیے مرض کی تشخیص کرنے والا صحیح علاج کرنے والا اور جان لیتے ہیں کہ اس کی کیا ڈگری ہے کیا پڑھا ہوا ہے دماغ کا علاج کرنا ہے تو ہارڈ والے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے یا کیانسر والے کے پاس نہیں جاتے کسی کو کوئی مرض ہے تو اسی کا ڈاکٹر تلاش کرتے تو ایسے ہی روحانی امراض میں بھی پہلے کسی کے پاس بھی جانا ہے تو اس کے تعلق سے صحیح طریقے سے معلومات حاصل کرنا ضروری ہے کہ یہ واقعی رقیہ کرنے والا ہے یا کسی قسم کا جادوگر ہے یہ شریعت کے علم سے واقف ہے یا نہیں ہے اس کا علاج صحیح یا نہیں ہے اس کی تحقیق پہلے کر لینی چاہیے اس کے بعد ہی روخ کرنا چاہیے اب رہا مسئلہ کہ جادوگر کو ہم کیسے پہچھانیں گے جادوگر کے تعلق سے تو میں کہوں گا جادوگر یہ قبیص نفس والا ہوتا ہے برے نفس والا ہوتا ہے اور صحیح معنوں میں یہ علم والا نہیں بلکہ جاہل ہوتا ہے اور ان جادوگروں کے پاس شریعت کا کوئی علم نہیں ہوتا اور اس کے عامال میں کفریہ اور شرکیہ چیزیں پائی جاتی ہیں غیر اللہ سے مدد طلب کرنے والا ہوتا ہے اور شیطانوں کی مدد سے یہ اپنے کام کو چلانے والا ہوتا ہے اور حقیقی معنوں میں اس کے پاس کسی قسم کا کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا اور اس کی ایک صفت یہ ہے کہ جب مریض اس کے پاس پہنچے گا تو اپنے طور پر بہت ساری باتیں اپنے معاکلوں کے ذریعے سے یہ غیب کی باتیں بتانے کی کوشش کرے گا اس میں ایک عدبہ صحیح نکل جائے گی جس سے مریض بھی بڑا متاثر ہوگا اس نے یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے اور اس نے بیان کر دیا ہے بہت عام طور پر سنی جاتے ہیں کیسے ساتھ ہیں آتے ہی وہ بہت پہنچے ہوئے حضرت ہیں جاتے ہی میرے پرے مرض کے بارے میں بتا دی ہیں میرے خاندان کے بارے میں بتا دی ہیں تو بہت پہنچے ہوئے بجیسے بہت طریقے سے بتاتے ہیں لوگ ویسے اگر آپ کسی ماہ ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یا حکیم کے پاس جائیں گے اب آپ کہیں گے کہ میرے پیٹ میں درد ہے یا سینے میں درد ہے تو وہ اس کی کئی علامتیں بتائے گا آپ کو ایسے ہو رہا کیا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مرض میں ایسی ایسی قیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کے حساب سے بتاتا ہو تو ایسی یہ بھی جادو گربی ایسی چیزیں بتاتا لوگ متاثر ہو جاتے کہ واقعے انہوں پہنچے ہوئے بہت ساری باتیں میرے اندر جو چھوپی ہوئی تھی وہ چیزیں بتا دی پھر اس کے بعد یہ کہہ دیتا مزید اپنی بات کو تقویت پہنچانے کے لیے کہ آپ کو فلاں آپ کے رشتہ دار نے جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں انہوں نے ایسا کرا دیا اس کے بعد اس کا ذہن منتشر ہویا تھا کہ فلاں سے میرے تعلقات اچھے بہت اچھا ملنے جلنے والے ہیں یہی شخص ہوگا ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی ایک شرپسند انسان رہتا ہے یا پھر کسی سے کچھ اختلاف ہے تو فوراں بتا دیتا کہ آپ کا کسی سے اختلاف ہو گیا تھا وہی لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کبھی کہہ دیتا کہ فلاں ہیں یہ غیب کی باتیں اپنے طور پر بتانے کی کوشش کرتا حالانکہ اس کے پاس غیب کا کوئی علم نہیں ہوتا غیب جاننے والی ذات تو ہمارا ایمان ہے غیب جاننے والی ذات اللہ کی ہے اور یہ غیب کی باتیں بتاتا تو یہ اس کے اوساف میں سے ہے اور ایک خاص بات یہ ہے کہ جادوگر کی علامتوں میں سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ مریض کی ماں کا نام پوچھتا مریض کی ماں کا نام پوچھتا جان لیجئے کہ جادوگر ہے اور جادوگر کے لئے لازم ہے کہ وہ مریض کی ماں کا نام پوچھے جو بھی مریض کی ماں کا نام پوچھ رہا وہ یقین ہم جادوگر ہوگا تو یہ اس طریقے سے جادوگر کے یہ اوساف ہیں اور اس طریقے سے یہ لوگ اپنے جادو کو اس طریقے سے لوگوں کے اوپر نافذ کرتے ہیں اس سے جو اسو بچنا بہت ضروری ہے اور ان کے پاس جانا ان کے پاس علاج کرانا شریعت نے تو سختی کے ساتھ اس کو منع کر دیا یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ساتھ ہلاکت کرنے والی چیزوں سے بچو ان میں سے ایک جادو ہے جادو سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی تعلیم دی کیونکہ یہ ہلاکت کرنے والی چیز ہے اور ایسے ہی جادوگوروں کے پاس جا کر جادو کرواتے ہیں جو بہت ساری غلط سلط باتیں کر دیتے ہیں حقیق ایمانوں میں ان کے پاس علم نہیں ہے یہ کفریہ شرکیہ عمل کرنے والے ہیں شریعت سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں ہم ظاہری ان کے حلیوں کو نہیں دیکھیں گے ان کے جو امور انجام وہ دے رہے ہیں اس کو دیکھیں گے اور اسے بچنے کی کوشش کریں گے یعنی وہ پورے پانچ وقتہ نمازی بھی کیوں نہ ہو بڑی سے بڑی داڑی کیوں نہ رکھتا ہو بڑی سے بڑی پگڑی کیوں نہ پہنتا ہو اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس موقع ہے اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں یا وہ غیب کی باتیں جان کر بتا رہا ہے تو اس کے حلیہ پر نہ جائیں اور یہ یقین جان لیں کہ وہ جادو کرے ہیں جادو کرے ہیں اور جیسے آپ نے بتایا کہ ماں کا نام پوچھا جاتا ہے تو جب ماں کا نام پوچھتا ہے تو ہم کو پکڑ میں آنا چاہیے کہ جادو کرے پھر جب علاج کروانے جاتے ہیں تو اگر وہ تاویز گنڈے پلیتے دے رہا ہے جی ہو تاویز گنڈے پلیتے دینا گھر میں گارنے کے لئے کوئی چیزیں دیتا ہے یعنی مخصوص جانوریں مانگاتا ہے یا پتلے مانگواتا ہے یا مختلف چیزیں مختلف اشیاں سب کا طریقہ الگ الگ ہے اور ہر جادو کر دوسرے جادو کر سے ہٹ کر کچھ کام کرنا چاہتا ہے تو ایسے جادو کروں سے بچنا بہت ضروری ہے جزاک اللہ خیرش ہے تو دیکھا ناظرین آپ نے کہ کتنے بہترین طریقے سے شیخ نے اس کی وضاحت کی ہے اور ہم کو چاہیے کہ ہم جب رخیہ کرانے جائیں تو یہ چیز کا بڑا خیال رکھیں کہ وہ رخیہ کرنے والا واقعے میں صحیح طریقے سے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے دیکھئے آج کل ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ اگر ہم کسی کو عربی بات کرتے سن لیں چاہے وہ گالی کیوں نہ دے رہا ہو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن ہی پڑھ رہا ہے کیونکہ ہم اتنے جاہل ہو چکے ہیں کہ ہم کو قرآن کی آیتیں نہیں معلوم ہیں کوئی انسان اگر عربی بھی پڑھتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن ہے تو آپ کو قرآن پہلے تو جاننا چاہیے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ سامنے جو پڑھ رہا ہے آدمی وہ قرآن پڑھ رہا ہے یا کوئی عربی کے کچھ الفاظ پڑھ رہا ہے جو شرکیاں بھی ہو سکتے ہیں تو یہ آپ کو جاننا بھی ضروری ہے دوسرا جب آپ جائیں تو یہ چیز کا خیال رکھیں کہ اس کا منحت صحیح ہو یہ جادوگری سے یا غیب کی باتوں سے یا تاویس سے گنڈے پلیتوں سے یا کوئی خاص جانور کو کوئی خاص جگہ پہ لے جا کر زبا کرنا یا کوئی خاص ٹائپ کا جانور مانگانا یا کوئی کالا پرندہ کالا بھیڑ بکری جس طریقے سے مانگائے جاتے ہیں یا پھر کچھ خاص انہ جو گانڈنے والی چیزیں ہوتی ہیں یا بندیش کے نام پر کروائے جاتا ہے یا کوئی ایریا کو بندیش کروائی جاتی ہے ایسے ساری چیزیں اگر یہ کوئی بھی دعویٰ کر رہا ہے یا آپ کی کوئی غیب کی باتیں ہیں آپ کے سامنے اگر کوئی کر رہا ہے تو آپ سمجھئے یہ جادوگر ہے چاہے اس کا ہولیا کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو چاہے اس کے لاکھوں میں فالورز کیوں نہ ہو یہ جادوگر ہے ان سے بچیں اپنا خیال رکھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں اپنی عزتوں کو بچائیں اپنے مال کو بچائیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اللہ تعالی ہم سب کی ان لوگوں سے حفاظت کریں اللہ تعالی ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقا موسیقا